بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی تازہ تریٹ خبروں کے ساتھ میں ہوں عزیم آپ دیکھیں انفو ٹی وی چینل سعودی عرب کی خبروں سے اگہ رہنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں آج کی انتیوز بلٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ مختلف شعبوں میں قابل افراد کو سعودی شہریت دینے کا شاہی فرمان جاری کر دیا کیا خادم حرمی شرفین شاہ سرما بن عبدالعزیز نے جمعیرات کو ایک شاہی فرمان چاری کیا ہے جس میں متعدد شعبوں میں اہل اور قابل افراد کو سعودی نیشنیلٹی دیر چاہے کی سرکاری کپیرسن جنسی ایز پر کے مطابعی متعدد سائنسدان، طبیل ڈاکٹر، ریسرچرز، کھیل، صحت، ٹیکنیکل جو ہیں اس کے علاوہ اقتراح کاروں کو، کاروباری صلاحیتوں کو اور منفرد مہارت کے حامل ممتاز ہنرمندوں کو سعودی شہریت دینے کی شاہی منظوری چاری کرتی گئی اس کا مقصد بیجن دوہزہ تیس کے مطابع پرکشش ماحول کو برہانہ، اس کے علاوہ ممتاز اور غیر معمولی تقلیقی ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے، سرمایہ کاری کرنے اور برکرار رکھنے کے قابل بنائے اور جو سعودی عرب میں مختلف شبوں کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں مدینہ منورہ حج دوہزار پچیس کے لیے آزمین کی رہاشی عمارتوں کے پرمیٹ مدینہ منورہ حج رہاشی کمیٹی نے حج سیزن دوہزار پچیس کے لیے رہاشی عمارتوں کے ریجسٹریشن کا آغاز کر کے اندیا دیا ہے آزمین کی رہاشی عمارتوں کے لیے انسی جاری کرنے کے لیے یکم محرم سے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کیا چاہے کا اکبار ٹونی فور کے مطابق مدینہ منورہ میں آزمین کے لیے رہاشی امارتوں کے ریجسٹریشن کے لیے مقرر کمیٹی کی جانب سے ذوابت مقرر کیا گئے ہیں آزمین کے لیے رہاشی امور کے نگران کمیٹی نے رہاشی شعبے سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں اور امارتوں کے مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ حج چودہ سو چہریس ہجری کے لیے امارتوں کے پرمیٹ حاصل کرنے کے لیے کمیٹی کی ویب سائٹ پر محلومات افلوڈ کر سکتے ہیں امارتوں کے لیے پرمیٹ جاری کرنے کا مرحلہ طویل ہوتا ہے جس کے لیے مقرر شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے وہ مالکان جوائندہ سال حج سیزن کے لیے اپنی امارتوں کے لیے پرمیٹ جاری کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان شرائط کو پورا کریں یکم محرم کو گلاف کعبہ کو تبدیل کیا جائے گا ہر ہجوی سال کی طرح اس سال بھی یکم محرم کو جو ہے گلاف کعبہ کی تبدیلی ہوگی اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں سرکاری قبرسن جنسی ایس پیگم تابی گلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام ایک سو انسٹھ تقنیقی ماہرین اور کاریگروں کے ذریعے انچام پاتا ہے ہر سال پرانے گلاف کعبہ کو جن سنہرے کڑوں سے باندھا جاتا ہے اس سے ہٹا کر اس کی جگہ نئے گلاف کو جو ہے مکمل طور پر کعبہ شریف پر لگانے کے عمل میں تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں کنگ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس میں خانہ کعبہ کے گلاف کی تیاری میں دوستوں سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں اور یہ تمام افراد گلاف کی تیاری کے مختلف مراحل میں حصہ لیتے ہیں یہاں دنیا کی سب سے بڑی سلائی مشین جو سولہ میٹر طویل ہے اور یہ کمپیوٹر سسٹرم پر چلتی ہے استعمال کی جاتی ہے جس کے ذریعے گلاف کعبہ کے دیگر کام انجام باتے ہیں گلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل سب سے پہلے ہتیم کے ہوتا ہے گلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک ہزار کلو گرام جو ہے وہ خام رشم استعمال ہوتا ہے جسے کمپلیکس کے اندر کالا رنگ دیا جاتا ہے کپڑے کی تیاری کے حوالے سے کمپلیکس میں جدید ترین جیک وارڈ مشینیں موجود ہیں یہاں دیگر مشینیں قرآنی آیات کی کڑھائی آیات اور دعاوں کے لیے کالا رشم تیار کرتی ہیں جبکہ سادہ رشم بھی تیار کرتی ہیں جن پر آیات پرنٹ کی جاتی ہیں اس طرح سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کشیدہ کاری بھی کی جاتی ہے گلاف کعبہ کے لیے ایک سو بیس کلو گرام سونے اور سو کلو گرام جو ہیں وہ چاندی کا دھاگہ استعمال ہوتا ہے گلاف کی تیاری کے ہر عمل میں استعمال ہونے والے مواد کی جان بھرپور طریقے سکھی جاتی ہے یہاں مواد کی جانچ کے لیے لیپوٹری بھی موجود ہے سعودی وزیر خارجہ کی سپین کے ہم منصب سے ملاقات سعودی وزیر خارجہ شدادہ فیصل بن فرحان نے جمعیرات کو سپین کے وزیر خارجہ مینول البریس سے ملاقات کی سرخاری خبرس آجنسی ایس پی کے مطابق ملاقات میڈرٹ میں یورپی کانسل برائے خارجہ تعلقات کے سالانہ اجراس میں شرکت کے موقع پر ہوئی ہے جزا سیزن دوہزا چوبیس پرنس ماجد پارک میں تفریحی پروگرام شروع ہو گئے جزا سیزن کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر تفریحی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں ساہلی تفریحی مقامات کے علاوہ شہر کے قدیم تاریخی علاقے بلد میں بھی مختلف نویت کی کمرشل اور انٹرٹینمنٹ سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں جبکہ شدادہ ماجد پارک میں بھی مختلف نویت کے پروگرام شروع ہو چکے ہیں سعودی خبرس آجنسی ایس پی کے مطابق امیر ماجد پارک میں جزا سیزن دوہزا چوبیس جس کا اس سال سلوگن ونز اگین ہے اس کے تحت جاری تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مقامی شہری اور غیر ملکی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں امیر ماجد پارک میں تفریحی سرگرمیوں کے افتتاح کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگ آئے جہاں وہ مختلف نویت کے تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہوئے پارک میں انتظامے کے جانب سے خوبصورت فوار بھی بنایا گیا ہے جو کافی دور سے دکھائی دیتا ہے جبکہ اس سال پارک میں سرکس بھی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ وہاں آنے والے فیملیز کے لیے پارک کے مختلف مقامات پر بیٹھنے کے لیے خصوصی جگہیں بھی بنائے گئی ہیں تفریحی پروگراموں میں بچوں کے لیے بھی خاص انتظامات کیا گئے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینی کیشیا کے سٹالز بھی ہیں جہاں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اپنی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں واضح رہے جلدہ سیزن دوہزار چوبیس کا ہفتہ تھا گزشتہ ہفتے کارنش پر کیا گیا تھا جس میں ڈرونز اور آتش بازی کے مظاہرے بھی کیا گئے تھے اسیر ریجن میں بارش اور زالہ باری ریاض میں گردوں کو پھار قومی برکت برائی موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ سعودی عرب کے بعض علاوہ بارائی علاقوں میں گھرچ مک کے ساتھ بارش اور زالہ باری کا امکان ہے جبکہ شمالی اور مشرقی مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ گردوں کو پاٹ چھائے رہے گا موسمیاتی رپورٹ کے مطابق اسیر اور جلدان کے پہاڑی عراقوں کے بعض مقامات پر گرچ مک کے ساتھ موصلہ دار بارش کے توقع ہے بارش کے ساتھ کہیں کہیں زالہ باری کا بھی امکان ہے بلائی مقامات پر تیز بارش کی وجہ سے حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اس صورتحال میں شہرہوں پر سفر کرنے والے احتیاطی تدابیر پر سخصی سے عمل کریں دوسری جانب ریاض کسیم مشرقی علاقے اور حدود شمالیہ میں گرمی کا سسلہ جاری رہے گا جہاں تیز ہوا اور گردوں کو بار چھائے رہنے کی توقع ہے جس کا سسلہ ساہلی علاقے اللیس اور جزان تک پھیل سکتا ہے بہرہ احمر میں ہوا کی رفتار بھی تیزی رہے گی جس شمال مغربی سمت میں چلیں گی جن کی رفتار چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی فلائی ناس نے ریاض اور مصر کے شمالی سہر جو شہر ہے الالمین کے لیے پہلی ڈریکٹ فلائٹ کا آغاز کر دیا آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی رباہ مشرق کے وسطہ میں سب سے کم قیمت والی ایرلائن فلائی ناس کی گزشتہ دن سعودی دالحکومت ریاض کے کنخالد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پہلی پرواز کے موقع پر ایک مختلف جو ہے اور مختصر تقریب کا جو ہے تمام کیا کیا جس میں فلائی ناس اور ریاض ائرپورٹ کمپنی کے نمائندوں نے شرکت کی جس کے بعد پہلی ڈریکٹ فلائٹ سے سفر کرنے والوں کو شاندار انداز میں رخصت کیا کیا مصر کے شمالی ساحلی شہر الالمین پہنچنے پر تیارے کا روایتی ویلکم ہوا ائرپورٹ پر مسافروں کا شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پرسکندریہ میں سعودی کانسل جنرل اور الالمین انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ڈریکٹر مزید الہیشانو فلائی ناس کے اعلیٰ حتی داران اور کارکنان کی موجودگی میں تقریب منقدگی کی فلائی ناس اس وقت مصر کے لیے ہفتے میں ایک سو بیس سے زیادہ ڈریکٹ فلائٹ چلا رہی ہے فلائی ناس کی پروازیں سعودی عرب کے پانچ شہروں ریاض جدہ دماؤ مدینہ اور علولہ سے مصر کے پانچ شہروں کاہرہ سوہاج شرمال شیخ الغردقہ اور الالمین کے لیے چلائی جا رہی ہے مجد نوی کی انتظامی نے کہاں گزشتا ہے ایک ہفتے کے دوران ایک آون لاکھ سے زیادہ ظاہرین کے آمد ریکارڈ کی گئی ہے سرکاری خبر سر جزی اس پے کے مطابع مجد نوی امور کی جنرل اتھارٹی کے اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک ہفتے کے دوران ایک آون لاکھ سات ہزار نو سو تینتیز ظاہرین مجد نوی آئے ہیں اتھارٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پانچ لاکھ بیسی ہزار تین سو اکسٹھ ظاہرین نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی اس طرح ریاض الجنہ میں دو لاکھ انسٹھ ہزار چانس سو انسٹھ مرد و خواتین نے نماز ادا کی یہ دوارہ اب تک کا نیوز بلٹن ہم عزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جہاں وہ شام بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ آپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم